سندھ کی تباہی کی ذمہ داری پیپلز پارٹی پر ہے وزیراعلا سندھ کی پریس کانفرنس جھوٹ پر مبنی تھی رہنما پی ٹی آئے خورم شیر زمان کی سائے سرکار پر چڑھائی اگر آج صوبے سندھ کی تباہی کا کوئی ذمہ دار ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ سندھ حکومت ہے چونکہ اقتدار کے اندر بارہ سال سے تو یہی بیٹھے میں ہیں نا یہی ذمہ دار ہیں کل ہم ٹی وی کے اوپر یہ دیکھ رہے تھے کہ وزیراعلا صاحب اپنی پریس کانفرنس میں بار بار عوام کو ایک یہ میسج دینا چاہ رہے تھے کہ وفاق نے یہ فیصلہ کیا ہے وفاق نے لوگ ڈاؤن کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے وفاق نے مارکٹوں کو بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو پریس کانفرنس کل چیف منسر صاحب کی تھی وہ جھوٹ کی بنیاد کے اوپر پریس کانفرنس تھی اور اعلانات ایسے کرتے ہیں باتیں ایسی کرتے ہیں اور الزام دالتے ہیں وزیراعظم کے اوپر اور وفاق کے اوپر کہ وفاق نے یہ فیصلہ کیا ہے وفاق نے میں سندھ کی عوام کو بتانا چاہوں گا کہ وفاق کا یہ فیصلہ ہے کہ صوبہ سندھ جو ہے وہ اپنا فیصلہ خود کرے کہ اس نے اپنی کتنی مارکٹیں کھولنی ہیں اس نے چھوٹی مارکٹیں کھولنی ہیں یا اس نے بڑی مارکٹیں کھولنی ہیں اس نے کپڑے کی دکانیں کھولنی نہیں کھولنی اس نے اپنی سونار کی دکان کھولی ہے نہیں کھولی ہے یہ ذمہ داری ساری اس صوبے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو وزیر اعلی ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے اس کرونا سے جتنا صوبے سندھ کو نقصان ہوا ہے سندھ حکومت کی وجہ سے اتنی دنیا میں کہیں نہیں ہوا ہوگا جھوٹ کی بنیاد کے اوپر روزانہ جو ہے یہ فگرز کو بڑھا دیا جاتا ہے ہم تو جب ہسپیٹلز میں جاتے ہیں معلوم کرتے ہیں تو پتہ چلتا کہ کرونا کا پیشنٹ ہی نہیں وہاں پہ کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے